وینیو کا تو پتا ہوگا یہ میٹنگز ہو کہا رہی ہیں چوری صاحب فسیلیٹیٹر ہے آج کل بڑے اہم کام کر رہے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں باتیں سرکوشی ہیں کان میں بتاتے ہیں ہونا چاہیے صرف پرانے کھلا رہی ہیں چوری صاحب کے رات کو وٹسپ کال پر آپ کو بتاتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کتھی طور پر نہیں کچھ نہیں بتاتے وہ تو فسیلیٹیٹر بھی ہیں اور بہت سارے اہم شخصیات کو ایک ٹیبل پر بٹھا رہے ہیں اس بات کا مجھے نہیں بتا نواز شریف صاحب بیٹھوں ہے لندن میں گراؤنڈ ریالیٹیز کا انہیں پتا نہیں ہے آئیں ملک میں اور جو ان کی فیٹ ہے اس کو فیس کریں پہلے وہ واپس آئیں جیل جائیں اور پھر ذرا گنتی کریں پنجابی میں کہتے ہیں کتنے ہیں بھی آنڈا سو آنڈا پھر پتا چلے گا شکریہ صاحب کیا حالات ہیں جی ٹھیک ہیں درنا درنا صحیح چل رہا ہے درنا تو نہیں لانگ مارچ ہے فیلا آہا چلیں فائنل دیسٹینیشن پہ جا کے درنا ہو جائے گا جیسے جو ڈیسائیڈ قائد کریں گے کیا چارٹر او ڈیمانڈ کوئی چینج ہو جائے گا جا کے الیکشن الیکشن پہ تو سارے مارچ میں میرے خیال فری کین بھی راضی ہیں تو اننونس کرتے ہیں وہ ہو بھی جائے گا یہ میرے خیال کو معاملہ اور بھی ہے ہم تو الیکشن کی بات کرتے ہیں ہم الیکشن اننونس کریں کتنی سادگی سے آپ نے کہہ دیا ہمیں نہیں پتا نہیں پتا نہیں اس طرح آپ کی ڈیفٹ میں اور اضافہ ہوا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن جس دن الیکشن ہو گئے خان صاحب کا مطالبہ پورا ہو جائے گا جلدہ جلدہ الیکشن کروائیں لوگوں کو اس وقت کا رائٹ دیں وہ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کریں اسمبلیوں میں آئیں حکومت پر آئیں پنجاب تو نہیں کسی سٹیج پہ آپ کہیں ادھر ادھر دائیں بائیں کیونکہ جس فیصلے پہ یہ کھڑا تھا وہ ریویو میں جا رہا ہے کچھ دن میں تو کوئی ایسی گڑ بڑ کوئی آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کتھی دور پر کچھ نہیں کتھی دور پر کوئی جو شوق پورا کرنا چاہتا ہے چوری صاحب فسیلیٹیٹ رہے ہیں آج کل بڑے اہم کام کر رہے ہیں آپ تک پہنچتے ہیں باتیں سرگوشیاں کان میں بتاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چودری صاحب پی ٹی آئی کے علائے ہیں پی ٹی آئی کو انہیں فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لیکن چوری صاحب تھوڑا سا دوسری طرح بھی چلے گئے تھے جو مرضی ہو ہمارے علائے ہیں ہمارے بھائی ہیں اس لیے انہیں پی ٹی آئی کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بڑے اہم مذاکرات آج کل کروا رہے ہیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ چودری صاحب کا جو بھی عمل ہے نا وہ تحریک انصاف کے حق میں اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوگا انشاءاللہ بلکہ وہ تو فسیلیٹیٹر ہیں آپ بلکل صحیح فرمارے ہیں وہ تو فسیلیٹیٹر بھی ہیں اور بہت سارے اہم شخصیات کو ایک ٹیبل پر بٹھا رہے ہیں اس بات کا مجھے نہیں بتا میں تو سیاسی طور پر کہتا ہوں کہ چودری صاحب پی ٹی آئی کے علائے ہیں پی ٹی آئی کو انہیں مضبوط کرنا چاہیے یہ ان کے مفاد میں بھی ہے ہمارے مفاد میں سب سے پرانے کھلا رہے ہیں چودری صاحب کے رات کو وٹسپ کال پر آپ کو بتاتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کتھی طور پر نہیں کچھ نہیں بتاتے بھنک بھی نہیں آپ کو بڑھنے دیتے کتھی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ چودری صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے لیڈر ہیں اور ان کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ مسوط رہا ہے اور انشاءاللہ مصفت رہے گا فینیو کا تو پتا ہوگا یہ میٹنگز ہو کھا رہی ہیں نہیں یہ بھی نہیں پتا سر میں ام نوٹ پارٹ آف اینی نیگوسیشن یا کسی میں تو پارٹ ہوں پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور میں ڈیریکشن کے لیے دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یہ سارے بھائی جو ہم کھڑے ہیں سرگوشیاں بھی نہیں مذاکرہ ٹھیک جا رہے ہیں ابھی بھی ہم آپس میں بھائی بات کر رہے تھے کہ کیا ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی جو ہے عمران خان صاحب کی ہوگی یہی سرگوشی ہے یہی نتیجہ ہے کیا کامیابی کے الیکشن مل جائیں سر جو بھی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی کامیابی ہوں نے ملے ہزاروں کی تعداد میں لوگ چوبیس کھنٹے ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو کوئی نواز شریف صاحب نے کہا دنیا ساری کو نظر نہیں آتا نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کی معاملہ کچھ اور ہے انہوں نے پھر اشارہ کیا نام لے کے بتایا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے کوئی جن پہلے یہ ریپورٹ ہوا نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے لندن میں گراؤنڈ ریالیٹیز کا انہیں پتہ نہیں ہے آئیں ملک میں اور جو ان کی فیٹ ہے اس کو فیس کریں پہلے وہ واپس آئیں جیل جائیں اور پھر ذرا گنتی کریں پھر پنجابی میں کہتے ہیں کتنے بھی اندہ سو اندہ پھر پتہ چلے گا شکریہ دا